اسلام علیکم ناظرین دوستو سیونگ اکاؤنٹ کے حوالے سے آپ لوگوں کے ساتھ اہم ترین انفرمیشن اور اپڈیٹس شیئر کرنی ہے دوستو اس وقت جو سب سے زیادہ سوال پوچھا جا رہا ہے وہ سیونگ اکاؤنٹ کے پرافٹ کے حوالے سے ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جون کے مہینے میں یہ پرافٹ لگایا جاتا ہے تو اس وقت لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ یہ پرافٹ ہمیں کب تک ملے گا تو میں آپ کو یہاں پہ مکمل انفرمیشن ہے اس کی بتا دیتا ہوں کیسے اس کا پرافٹ ملتا ہے اور دیگر جو انویسمنٹ کے رولز انڈ ریگولیشن ہے وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ اس چھوٹی سی ویڈیو میں شیئر کر دیتا ہوں اگر ویڈیو اچھے لگے تو لائک کر دینا چینل کو ابھی تک آپ نے اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لینا فیس بک پیج پہ اگر یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہوں تو ہمارے پیج کو لازمی لائک اور فالو کریں تاکہ آپ کو قومی بچت کے حوالے سے اور دیگر جو سیونگ اکانٹس ہیں جیسے پرائیویٹ بینکوں کے ہیں یا میکرو فنانس کے ہیں تو وہ سب آپ لوگوں کے ساتھ ہمیں اس چینل پہ اور اس پیج پہ شیئر کرتے ہیں تو یہاں پہ دوستو جو ابھی اس وقت جون کا مہینہ چل رہا ہے آج بیس جون ہو چکی ہے اور سیونگ اکانٹ کے حوالے سے جو پرافٹ آپ کا لگنے والا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں باقی یہاں پہ جو پرافٹ ریٹ ہے اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے تو یہاں پہ جو پرافٹ اس وقت دیا جا رہا ہے کیا ہمیں پرانا پرافٹ دیا جائے گا یا نیا پرافٹ اس حوالے سے بھی میں آپ سے بات کروں گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو مین اس کی ہیڈ لائنز ہیں یہاں پہ اگر دیکھیں تو یہ اکانٹ کوئی بھی بندہ کھلوا سکتا ہے اٹھارہ سال پلس اس کی عمر ہونی چاہیے اس کے علاوہ ہفتے میں تین بار اس سے اگر کوئی پیسے نکالنا چاہے تو نکال سکتا ہے سو روپے سے اس میں انویسمنٹ سٹارٹ کر سکتے ہیں اور جو سب سے مین بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جوائنٹ اکانٹ یہاں پہ اگر دیکھیں تو جوائنٹ اے بی یہاں پہ جو ہے وہ اوپن ہو سکتا ہے تو یہاں پہ یعنی پاکستانی نیشنیل جو آور سیز پاکستانی جو ہیں وہ بھی کھلوا سکتے ہیں اور سنگل اڈالٹ اگر دو بندے بھی مل کے جوائنٹ لی اکانٹ اوپن کروانا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کا پرافٹ بھی اسی طرح حاصل کر سکتے ہیں تو یہاں پہ بچوں کے نام پہ جو کھلوانا چاہتے ہیں وہ بھی ان کے گارڈین کے طور پہ وہ بھی یہاں پہ یہ کھلوا سکتے ہیں ایک بندہ جو ہے ایک اکانٹ کھلوا سکتا ہے اور اس کے لیے آپ کو اپنا آئی ڈی کارڈ چاہیے ہوگا کمپیوٹرائزڈ اور اگر اوور سیز میں ہیں تو پھر ن آئی سی او پی جو ہے جو اوور سیز کے لیے آئی ڈی کارڈ ہے وہ آپ کا چاہیے اس کے ساتھ اگر بچے کوئی بچے کے نام پہ آپ یعنی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا بے فارم لازمی ہے اسی طرح جو اس کے رولز انڈ ریگولیشن ہیں وہ میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں کہ اگر آپ اس میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو چیک کے ذریعے سے اور کیش کے ذریعے سے ڈرافٹ کے ذریعے سے پی آڈر کے ذریعے سے آپ اس سیونگ اکانڈ میں انویسٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر یہاں پہ چیک ہوگا یا پی آڈر یا ڈرافٹ ہوگا تو جب وہ کلیر ہوگا اس کی پیمنٹ جو ہے قومی بچت کے اکانڈ میں آئے گی تب وہ آپ کا سٹارٹ ہوگا جو آپ کی پرچیزنگ ڈیٹ ہے یا انویسٹنگ ڈیٹ جو ہے اس کے بعد انویسٹمنٹ کی جو لیمنٹ ہے وہ سو روپے سے لے کے میکسیمم آپ جتنا چاہیں اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں ویڈرال کے لیے ہفتے میں تین بار جو ہے آپ ویڈرال لگا سکتے ہیں اور ڈیپوزٹ جو اگر کرنا چاہے ہیں تو اس میں جو اینی ٹیم وہ کہتے ہیں کہ آپ اس سے ویڈرال لے سکتے ہیں اور یہ یعنی یہاں پہ انہوں نے کلیر کٹ بتا دیا کہ تین ہفتے میں آپ پیسے نکال بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ جو پرافٹ ہے پرافٹ کے حوالے سے اب یہ سوال آ رہا ہے بار بار کہ یہ پرافٹ ہے اس کا کب ملے گا تو پرافٹ جو ہے سیونگ اکانڈ کے اوپر وہ آپ کے اکانڈ میں تیس جون دو ہزار تیس کو کریڈٹ ہوگا اور اسی درہ یہ تقریباً ہر مہینے کی چھے طریق کو جو ہے اس کا پرافٹ ہے وہ کیلکولیٹ ہو جاتا ہے اور ہر دن کے حساب سے یعنی فارزمپل آج آپ کے اکانڈ میں ایک لاکھ روپے ہے اور اس میں سے آپ نے پچاس ہزار نکلوا لیے باقی پچاس رہ گیا تو آج کے دن کا آپ کا جو پچاس ہزار کے اوپر پرافٹ لگے گا تو اسی طرح یہ پھر مہینے میں کنوارٹ ہوتا ہے مہینے سے پھر سال میں ہوتا ہے اور یہاں پہ جو ایک اہم چیز ہے وہ یہ ہے زکاة کے حوالے سے زکاة کے حوالے سے یہ ہے کہ ایک تو یہاں پہ آپ کو اس کو پر زکاة دینی پڑے گی دوسرا اگر آپ فائلر ہیں تو پندرہ پرسنٹ آپ کا ویدھولڈنگ ٹیکس جو ہے وہ ڈیڈکٹ ہوگا اگر آپ نان فائلر ہیں تو اس صورت میں تیس پرسنٹ آپ کا ویدھولڈنگ ٹیکس جو ہے وہ ڈیڈکٹ ہوگا اب یہاں پہ جو پرافٹ ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ شیئر کر دیتا ہوں کہ جو پرافٹ ہے وہ پرافٹ ریٹ جو ہے وہ کیا ہے اگر پرافٹ ریٹ یہاں پہ دیکھیں تو انیسی شریعہ پانچ ہے تو یہ یہاں پہ ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ پر ڈی کے حساب سے پرافٹ کیلکولیٹ ہوتا ہے تو یہ آپ کو یہاں پہ اگر بتاتا چلوں تو جیسے یہ نو مئی کو سٹارٹ ہوا ہے یہ والا نیا پرافٹ تو یہ نو مئی ہی سے پر ڈی کے حساب سے یعنی نو مئی کا جو پرافٹ ہوگا وہ انیسی شریعہ پچاس کے حساب سے سلانہ جو ایک دن کا بنیں گا وہ لگے گا اور اس سے پہلے اگر دیکھا جائے تو دس سپریل سے جو سٹارٹ ہے سارے اٹھارہ پرسنٹ اس حساب سے ملے گا اس سے پہلے جو اسی طرح سے چل رہا ہے جیسے جیسے یہ پرافٹ انکریز ہوا ہے یہ ساتھ ساتھ آپ کا جو پرافٹ ہے وہ انکریز ہوتا رہتا ہے کیونکہ یہ پر ڈے کا سمجھیں اس کا پرافٹ ہے اگر چینج ہو جائے گا تو یہ بھی چینج ہو جائے گا لیکن کیلکولیشن ایڈ اینڈ جو ہے جا کے آپ کو وہ پرافٹ پورا کیلکولیٹ کر کے دے دیا جاتا ہے تو یہ کافی سارے لوگوں کے سوالات تھے امید کرتا ہوں آپ کا یہاں پہ سوال یہاں پہ شامل ہو گیا ہوگا اگر شامل نہ ہوا تو آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں ایکچلی ہماری کوشش ہے کہ ہم جو قومی بچت ہے اس حوالے سے جدنے بھی یہاں پہ سکیمیں ہیں یہ سیونگ اکانٹس ہیں یہ سرٹفیکیٹس ہیں ان کے حوالے سے ہم آپ کو اپ ڈیٹس دیں اگر آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں یہ پہلے کر چکے ہیں تو آپ لوگوں کے پاس پوری انفرمیشن اس چینل کے ذریعے سے یا فیس بک پیج کے ذریعے سے آپ تک پہنچتی رہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو سیونگ اکانٹ کے حوالے سے اور یہ سیونگ اکانٹ جو ہے یہ قومی بچت کا ہے یہاں پہ اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ اگر سیونگ اکانٹ اوپن کروا لیتے ہیں تو اس کا آپ کو بہت زیادہ فیدہ ہوتا ہے ایک تو آپ کی جو اس میں پیسے پڑے ہیں وہ بھی اس میں آپ کے جو پرافٹ ہے وہ ملتا رہتا ان کے اوپر بھی اور دوسرا جب آپ کا پرافٹ اس اکانٹ میں آ جایا کرے گا اس کو آپ ایز اکانٹ یعنی جیسے ہم نارمل دوسرے بینکوں میں یوز کرتے ہیں اس طرح بھی یوز کر سکیں گے تو جو اس کا جو آپ کے اکانٹ میں پیسے پڑے ہوں گے تو اگر ایک دن بھی پڑے رہتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو پرافٹ مل جایا کرے گا تو یہ چیزیں جو ہیں میں کافی لوگوں سے کہتا رہتا ہوں کہ ہمیشہ جو اپنے پیسے ہیں وہ سیونگ اکانٹ میں رکھیں تاکہ آپ کو نقصان نہ ہو اب یہاں پہ کافی ساری چیزیں آ جاتی ہیں فتوے بھی آ جاتے ہیں اس کے اوپر کہ یہ سود ہے یا اس طرح کہ کافی ساری چیزیں تو میں ہمیشہ آپ سے یہ چیز کہتا ہوں کہ آپ اپنی تسلی کریں تصدیق کریں اس کے بعد اس میں انویسٹ کریں کوئی کسی کو مجبور نہیں کر رہا یہ ایک بزنس ڈیل ہے یہاں پہ نہ تو میں آپ کی مجبوری سے فیدہ اٹھا رہا ہوں نہ آپ قومی بچد کی کسی مجبوری سے فیدہ اٹھا رہے ہیں تو اس طرح سے جو ہے یہ چیزیں لوگ جو ہے ان کو کلپولیٹ نہیں کرتے پھر یہاں پہ پیپر کرنسی ہے جس کی ہر مہینے ویلیو ڈیکریز ہو رہی ہے انکریز تو ہو نہیں رہی تو اس لیے پہلے دور میں جو ہے گولڈ یا سلور سے ٹریڈ ہوتا تھا یا اس میں لیندن ہوتا تھا گولڈ کی آپ کو پتہ ہے کہ آج پرائس اور ہے کل پرائس اور ہوگی تو گولڈ جو ہے وہ اپنی پرائس کم نہیں کرتا تو پیپر کرنسی جو ہے اس کے اوپر آپ کافی سارے لوگوں کو جو ہے سوچنا شاہیے اور اسلام اقتصاد پہ جو فتوے موجود ہیں ان کو بھی اس میں شامل کرنا شاہیے میں کسی کو یہ نہیں گہرا کہ اس پہ پیسے لینے صحیح ہیں یا غلط ہیں لیکن ان چیزوں کو لازمی آپ مائن میں رکھیں جب انویسٹ کر رہے ہیں تو یہ ایک بزنس ڈیل ہے اور آپ اس کو اچھی طرح انڈرسٹین کرنے کے بعد اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں باقی جو ہے اس حوالے سے جتنی بھی اہم ترین انفرمیشن ہوگی ہم اس تینل پر شیئر کرتے رہیں گے اب میں اجازت چاہوں گا اگلی ویڈے تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ